اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نمل نیوز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں دعا ہے ایک دن آپ مسلمان ہو جائیں میں تین دن سے مسلسل رو رہا ہوں آپ ایک بےمثال شخصیت کی مالک خاتون ہیں خواہش ہے کہ دنیا کے تمام لیڈر آپ جیسے ہو جائیں مسلمان نوجوان کی نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن سے ملقات کے دوران گفتگو ایک مسلمان نوجوان کی نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن سے ملقات کے دوران گفتگو کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دعا ہے ایک دن آپ مسلمان ہو جائیں میں تین دن سے مسلسل رو رہا ہوں آپ ایک بے مثال شخصیت کی مالک خاتون ہیں آہش ہے کہ دنیا کے تمام لیڈر آپ جیسے ہو جائیں تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ مین باقیہ مساجد پر ہونے والے حملے کے بعد سے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے جس انداز میں نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا ان سے ہمدرتی دکھائی اور سفید فارم دہشتگردوں کے خلاف آواز بٹھائی اپنے اس طرز عمل سے جسینڈا دنیا بھر کے لوگوں خاص کر ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی ہیرو بن جتی ہے جمعے کے روز نیوزی لینڈ کے ایک مسلمان نوجوان نے جس انداز آرڈن سے خصوصی ملاقات کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ دورانے ملاقات نوجوان نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے دعا ہے ایک دن آپ مسلمان ہو جائیں نوجوان کہتا ہے کہ میں تین دن سے مسلسل رو رہا ہوں اور بس ایک ہی دعا کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ بھی مسلمان ہو جائیں ہاہی شہر کے دنیا کے تمام لیڈر آپ جیسے ہو جائیں نوجوان کی خواہی سن کر جس انڈا آرڈن مشکرا دی اور نوجوان کو تھکی بھی دی دوسری جانب نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے جمعے کے روز اپنے ایک عمل سے مسلمانوں کے دل جیت لیے وزیراعظم نیوزی لینڈ یزنڈا آرڈن نے نیوزی لینڈ کے ایکلے پارک میں نماز جمع کی ادائیتی سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھ کر سناتے ہوئے خطاب کا آغاز کیا جس کا مفہوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں ان کی باہمی رحمدلی ہمدردی اور احساس ایک جسم کی مانت ہوتا ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے حضور اعظم نے حدیث پڑھنے کے بعد مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کا اظہار کیا اور نیوزی لینڈ کی آپ کے ساتھ دکھ میں شریک ہے اور ہم سب ایک ہیں یوڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران نیوزی لینڈ وزیراعظم رو پڑی تھی اس موقع پر بھی نیوزی لینڈ وزیراعظم سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوش تھی اور انہوں نے سر پر دکھٹا بھی اور رکھا تھا اگلے پارک میں مختلف مذاہب اور عقیدوں سے تعلق رکھنے والے افراد بہت بڑی تعداد میں موجود تھے جن میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل تھے اسقاف پہنے وزیراعظم نیوزی لینڈ جسرنڈا آرڈن نے اس موقع پر مختصر پیغام میں حدیث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی اور کہا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو باقی پورا جسم بھی درد کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ دکھ اور افسوس کی اس کھڑی میں ساتھ ہیں انہوں نے اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ آئندہ بھی اکھٹے ہوں گے نماز جمہ کے بعد شہدہ کی جات اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار جگزہتی کے لیے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جس کے بعد امام مسجد نے خطبہ پیش کیا خطبے میں پیش امام جمال خواد کا کہنا تھا کہ اس فیض فام نسل پرستی کا نظریہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے اور زفنی ہیں مگر ہم نہیں ٹوٹے ہم متحد ہیں اور متحد رہیں گے